ہاں اس پہ بھی بات کروں گا اور لائک کرو ویڈیو کو آجو بھائی سبسکرائب کر لو بڑے ٹائم سے بات کرنی تھی اور آج آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں ایون انڈیا کے اگینس کوئی بھی ٹیم دو سو کروس نہیں کر سکی ہے ابھی تک کوئی بھی ٹیم ان کو ایون سر لنکا نہیں کر پایا آل آؤٹ ہو گیا پاکستان نہیں کر پایا اگر بیچ میں بارش نہیں آتی تو دو سو پچاس بھی ہو رہے تھے اور پاکستان نے کلدیب کو کتنی وکٹے دیں پانچ اور میجیکل ہیٹ پہن لیتے ہیں پھر چلتے آگے ہاں پاکستان نے کلدیب کو کتنی وکٹے دیں پانچ سر لنکا نے کتنی وکٹ دیں کلدیب کو چار اور نیپال نے کتنی وکٹ دیں ایک بھی نہیں تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بیٹر پریکٹس کر کے کون آیا ہوا تھا سیکھ کے کون آیا ہوا تھا اور کھیلا کس نے اچھا بات میں یہ بولوں گا کلدیب کو جو بیٹر پلے کیا ہے دیپینڈل سنگھ اور جو سمپال نے کیا ہے میں سمپال کو بڑا ہائیلی ریٹ کروں گا کہ سمپال کی بیٹنگ سے پاکستان کو سیکھنا چاہیے کہ کلدیب کو کیسے فیس کرنا ہے اور کیا نہ میں ولا لگی کی بیٹنگ سے سیکھنا چاہیے پاکستان کو کہ کلدیب کو کیسے فیس کرنا ہے اور کل پاکستان کا بڑا گیم ہے ہارے تو باہر بارش ہوئی تب بھی باہر اگر فائنل میں جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ کھیلنا ہے پھر کلدیب ہے تو پاکستان کو بڑا ٹرابل ہو رہا ہے میجیشن بنا ہو ہے وہ بٹ کیا ایسا کیا ہے نیپال لے کے کلدیب کو ایک بھی وکڈ نہیں دی 34 رنس دیئے اس نے اور اس کو کھیلا آرام سے کھیلا بٹ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا بھائی اپریشیٹ کرنا پڑے گا یہ اپریسییشن ویڈیو ہے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس پہ پر آج ڈیٹیل میں بات اس لیے کرنی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یار سمپال کی بولنگ ویک ہونے کی کہانی کی بات الگ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سمپال کی بولنگ تو چلو اس پہ کام ہوگا آپ کے پاس بولنگ کوچ ہی نہیں ہے بولنگ کوچ ہوگا تو وہ اس کو بہت ساری چیزیں بتائے گا سلور ونس کپ کرنی ہے ویرییشنز کیسے کرنی ہے باؤنسرز کا کیا رول ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں بڑ اس کی جس طریقے کی بیڈنگ ہے میں تو سمپال بھائی آپ کو ہیڈس آف پاکستان کے پیسرز کو اس نے کھیلا بڑے مزے سے شاہین جب مشکل سیچویشن پہ آیا تھا شاہین کو اس نے کھیلا نسیم کو ڈرائیف چوکے کرائے ہارس راوف کو صحیح کھیلنا تھا وہ تو آریف شیک اپنی وکٹ تھرو کر کے گئے اس کے بعد پھر یہ بھی آؤٹ ہو گیا اور آپ دوسرے گیم میں دیکھو انڈیا کے اگنس 49 منا ہے وہ جو چھکا مارا ہے اس نے ہاردک کو ہاردک نے بابر کو آؤٹ کی ہاردک کو جو چھکا مارا ہے جا کے دوبارہ دیکھ لینا اگر یقین ہی آرہا دیکھ لینا اس پر رییکشن ہاردک یوں کرتے ہوئے رییکشن سوچ رہا ہے کہ بھائی یہ ہوا کیا کیونکہ وہ لیندھ پہ چھکا کر آنا اور آپ اس کو چھکا کر لیک سائیڈ پہ مار رہے ہو پل کر رہے ہو اس بال کو اتنی نیچے آئی بھی ہے وہ بال اس کو دیکھ کے یہ لوگ پینک کر گئی ہے یہ شوٹ مار کیسے سکتا ہے وہ سمپال کا وہ شوٹ اس میں روہ چھرما کا رییکشن دیکھ لو جا کے اور ہاردک کا دیکھ لو پڑی گندی بال دی بھائی پلم بیل بھی ڈبلو تھا اس پہ اس نے کہاں سے اپنا ہینڈ نیچے لے کے گیا ہے اور کیا کھیلا ہے شوٹ اس کے بعد پھر کلدید کو کیسے ان لوگوں نے سنگل ڈبل کیے پیندرہ سنگھ سمپال کامی ہو تو بھائی سیدھی سی بات ہے بہت سارے لوگ اب یہ لوگ یہ نہ سمجھے بھائی دو سو تیس نیپال نے منہ تو نیپال بیٹر دن میں پاکستان بول رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے بٹ آپ کو یہ یاد کرنا پڑے گا چاہے اسوسییٹ ہو یا جو بھی ہو سیکھ آپ کسی سے بھی سکتے ہو اور نیپال سے آپ یہ سیکھ سکتے ہو کیسے کھیلنا ہے نیپال بھی ڈیڑھ سو پہ آل آؤڈ ہو جاتا اب یہ یاد رکھو دیکھو نیپال بھی ڈیڑھ سو پہ آل آؤڈ ہو جاتا بٹ انہوں اگر وہی والا شروع میں وہی والا گیم کھیل لیتے پاکستان اور سلنکا والا وہ ڈیڑھ سو پہ بھی آل آؤڈ ہو جاتے بٹ ان کو جیسی چانس ملا کشال بوٹل کو اس نے بولا نہیں اب تو میں چھوڑوں گا نہیں جو اس نے دس اوور میں سکسٹی فائف رنس کی ان لوگوں نے پارٹنرشپ کی نا آصف اور کشال نے وہاں سے ان کے دو سو تیس کا پکہ ہو گیا پاکستان کتنے رن منا رہا ہے دس اوور میں چالیس سلنکا کتنے منا رہا ہے تیس ویس پہ کھڑا ہوئے اور تین وکٹے دے کے کھڑا ہوئے تو بات ساری یہ ہے کہ فیرلیس کرکٹ اٹیکنگ کرکٹ آپ کو بچاتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف کشال بھوٹل کا کیا چھوٹا بھائی کیا تمہارے فقر زمان کا بھی چھوٹا تھا چانسز تو بابر کو بھی مل رہے تھا باہر جاری دی بال کتنی بار بچا ہے وہ تو وہ چاہتا وہ چوکے ہو کے کرانے شروع کر دیتا آؤٹ تو ویسے بھی ہوئے امام ملک آؤٹ تو ویسے بھی ہوئے مار لو بھائی شوڑ مار لے دے تم بات کشال بھوٹل آصف شیخ دیپیندرل سنگ سمپال گامی ان کی اپریسییشن بنتی ہے جس طریقے سے انہوں نے کلدیب کو کھیلا ہے اور میں آپ کو پھر بتا دوں don't forget نیپال was playing for the first time against انڈیا and against کلدیب وہ آج تک نہیں کھیلیں اور کلدیب جیسے بولر کو پہلی دفعہ کھیل کے read کر لینا heads off یہ لوگ بڑا deserve کرتے ہیں بھائی نیپال کی cricket اس سے دیکھو یہ آپ کو ایک ملتا ہے sign کہ they can go very far they can beat any team on a given day اگر ان کو chances ملتے رہے consistent جس پہلی دفعہ بھائی پاکستان نے کلدیب کو بہت بار کھیل لیا بھائی 2019 ورلڈ کپ سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں 18 ایشیا کپ میں بھی کھیلا بہت ساری دفعہ کھیل چکے ہیں نیپال تو پہلی دفعہ کھیل رہا تھا اور 34 run zero wicket یہ ان کی achievement دی پر انہوں نے غلطی کیا کہ انہوں نے وہ wicket جھڑے جا کو دے دی کس نے middle order اصل کھیلا آپ کا سمپالی ہے اور دیپیندرہ سنگھی ہے جو middle phase میں ان لوگوں نے partnership کیے otherwise اگر یہ لوگ ہوتے ہیں یہ کلدیب کو بھی wicket دیئے تھے کیونکہ یہ wicket پھیکنے والے لوگ ہیں شروع میں آپ اٹھالو بھم شرکی کا dismissal اٹھالو روی پاڈل کا dismissal اٹھالو اس کو دیکھ لو کشال مل لگو ہاتھوں میں کیت دے کے جا رہا ہے وہاں پہ تو یہ پھیک دیتے بہت جس طریقے سے سمپال کھیلا ہے میں تو بولوں گا سمپال جیسے all rounder پاکستان کو مل گیا نا اگر جو بیڈنگ سے بھی یار کیا رنس کرتا ہے امرجنگ کب کھیلا 75 پاکستان کے اگنس کرتی ہے جہاں پہ پوری ٹیم all out ہو گئی تھی بھائی 180 پہ اس میں سے 75 تو اس کے اس کے بعد اگر تم میچ اٹھاؤ انڈیا والا 49 وہ کر کے جا رہا ہے پاکستان والا میچ اٹھاؤ second top scorer وہ ہے پیسرز کو کھیل رہا ہے بڑا مشکل situation پہ آکے کھیل رہا ہے نیو بال کھیل رہا ہے تو بھائی یہ تو میں اس کو highly appreciate کروں گا گلشن جانے بھی کھیلا بٹ جس طریقے سے سومپال نے defend کی ہے اور پاکستان کے پیسرز کو میں یہی بھولوں گا نیپال کی ویڈنگ سے آپ کلدیب کو کھیلنے کا ایک جو ہوتا ہے نا دیکھو کوئی بات نہیں learning آپ کسی سے بھی کر سکتے ہو کوئی چھوٹی بڑی ٹیم نہیں ہے جو اچھا کھیل رہا ہے اس کو appreciate کرنا پڑے گا بھائی انڈیا کے against کوئی بھی ٹیم اب تک دو سو نہیں بنا سکیے پاکستان تو دو سو بھی نہیں کر پایا ایک سو پچاس بھی نہیں کر پایا اور یہ ایک سو اسی بھی نہیں کر پایا اس لنکنز وائل چیزنگ وائل چیزنگ دو سو چودہ وہ ایک سو اسی بنا رہے بھائی نیپال تو پہلی بیڈنگ کر رہا تھا یہ ہوتا ہے اپروچ یہ اپروچ میں پاکستان سے expect کرتا ہوں جب تمہیں پتا چل گیا کہ ہماری ایسی کی تیسی ہونے والی ہے تو ہمارے موہ پہ آ رہے تو تم مارو کشال بھوٹل پہلی دفعہ کھیل رہا ہے وہ کوٹ کارٹ کے چلا گیا نیپال ٹیم پہلی دفعہ کھیل رہی ہے انڈیا کے گئے دو سو تیس مار کے چلی گئی اور میں پھر بتا دوں نیپال کے ٹائم پہ جب انڈیا کھیل رہا تھا جب ان کی ہوایاں اڑی ہوئی تھی وہ دونوں میچ میں ایسی ہوایاں نہیں اڑی پاکستان کے میچ میں دیکھو ہس رہے سلنکا کے میچ میں بھی اسی مزاق چل رہا ہے تھوڑا سا لگا تھا فیز ان کو بڑ اس کے پاس وہ اسی رہے تھے اب کے میچ میں روحید کی شکل دیکھنے والی ہے وراد کھولی کو دیکھو ایون جو چھکے کھا رہے ہیں سراج کی حالت دیکھو وہ آکے کیسے اگریشن دکھا رہا تھا اور دیکھ پانڈیا وہ جو چھکا مارا ہے نا پل کیا ہے اس بال کو وہ پل کرنے والی بال ہی نہیں تھی پل یہاں سے ہوتا ہے یہ اٹھا گیا انہوں نے وہ چھکا پھے گا ہے بہت بڑی بات ہے بھائی سمپال سمپال کا امی کو بھائی بہت بڑا آپ کا کرکٹر بن سکتا ہے one of the best all rounder بن سکتا ہے نیپال کرکٹ کا اگر اس پہ صحیح انویس کیا ہے اب گھنٹے کے ساؤنڈ آ تو رہا ہے کیا پاگل ہو گیا ہے کیا بھائی ساؤنڈ آ رہا ہے نا اب جی بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں اب بھی بجا دوں گا تمہاری میں نہیں آتا تو چلے جائے کرو بھائی مت آیا کرو پھر ساؤنڈ آ رہا ہے سب کچھ آ رہا ہے کرن کیسی better than afridhi baller نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے اب اتنا بھی آگے نہیں بڑھو کہ کرن کیسی better than afridhi کرن کیسی کو بہت improve کرنا ہے بولنگ میں میرے بھائی اور کرن کیسی کو pace increase کرنا ہے ورنہ اس کی line line اس کی بھی اچھی ہے اس کے علاوہ اس کی bedding جس طریقے سے آپ دیکھتے ہو bedding میں اس کا آپ کو پتا ہے power hitter ہے اس کا roll بہت اچھا ہے بڑھ یہ بات میں یہ نہیں کرنے آیا کہ آج جو نیپال better ہو گیا پاکستان سے یا نیپال کے batsman better ہو گیا بڑھ سیکھ آپ سکتے ہو کہ جس طریقے سے نیپال نے فیرلیس کھلے نا انڈیا کے انہوں نے آکے مارا بھی بہت مشکل ہے بھائی چیز کرنا اور کولمبو میں پاکستان کو کل bedding کرنی چاہیے پریویو کروں گا میں رات کی live میں پاکستان کی دیکھو playing 11 آتی ہے نہیں آتی ہے watching from qatar thank you y'all love you all جتنے بھی qatar سے دیکھ رہے ہو جہاں سے دیکھ رہے ہو subscribe تو کرو subscribe کے وٹن کو دبا دو like بھی نہیں کیے ہوئے کسینا like بھی کرو love from botan kushal botan love so یہ چیز میں پاکستان کو بولنا چاہوں گا پاکستان سیم یوٹیو پاکستان 10 برے 11 برے تک announce کرتا ہے شاید hope so کر دے گا پاکستان کو تو بھائی بہت بڑا بھی problem ہو گئی ہے پہلے تو ان کی playing 11 set تھی ابھی نسیم شاہ ruled out ہو گئے ہیں حارس روف کا نہیں پتا سلمان علیہ آگا ہے injured ہے تو کس کو کھلائیں گے کس کو نہیں کھلائیں گے ابھی وہی planning ہو رہی ہوگی hope so کے رات کو announce کر دیں بڑ نہیں بھی کریں تو کل دیکھ لیں گے میں نے اپنی playing 11 میں نے اپنے twitter پر announce کر دی ہے جو مجھے چاہیے وہ آپ دیکھ لو جا کے بمرا نے زیادہ wicket کدھر لیا ہے وہ گوگل والا بندہ نے لیا ہے زیادہ دیکھو بمرا نے تو پاکستان کے against بھی ایک wicket لی بمرا نے سلمکہ کے against بھی دو wicket لی بمرا کی میں بات ہی نہیں کر رہا میں کھلدیب کی بات کر رہا ہوں کھلدیب نے دو میچز میں نو وٹے لے لی ہیں اور اگر وہ نیپال کے against بھی لے لیتا تو ابھی highest wicket ٹیک کرتا وہ دو میچ میں بن گیا بھی اسے دو میچ میں نیپال نے اس کو wicket ہی نہیں دی اور نیپال اس کو پہلی دفعہ کھیل لیا تھا سلنکا والے بھی کھیل چکے اس کو پاکستان والے بھی کھیل چکے اور وہ آج تقریر نہیں کر پا رہے اسکول کیونکہ ان کا جو mindset ہے اور ان کی جو میں سمپال کو اس لیے آئی ریڈ کرتا ہوں کیونکہ اس کی spin کے خلاف بھی بیڈنگ اچھی ہے technique اس کی اچھی ہے اس کی پیسرز کے خلاف بھی technique اچھی ہے یہ technique اس کو سکانی پڑے گی رویت پاڑل کو یہ بھیمشرکی کو یہ اپنے top order کو سکانی پڑے گی کیونکہ top order ان کا flop ہو جاتا ہے بڑے games میں وہ تو کشال بھٹل کا catch ہوتا تو اس نے بولا نہیں بھائی ورنہ آپ ڈیڑھ سو بھی نہیں ہو رہے تھے مسئلہ یہ ہوا نا کہ اگر وہ ٹک ٹک کرتا تو نہیں ہوتے اس نے بولا بھائی attack کروں گا میں آسف نے attack کیا اس نے attack کیا بیچ کا phase اٹھا لو ٹک ٹک پہ جیسی آئے آپ کے رویت پاڑل بھیمشرکی ٹک ٹک پہ آئے برباد ہو گیا آؤٹ ہو گیا جڑے جا کو وکٹ دے گا ہے بولو جیسی کشال ملہ نے کیا نام ہے گلشن جانے سپیندرہ سنگھ نے سمپال کامی نے بولا نہیں یار سنگر ڈبل کرنے ٹک ٹک کا کچھ بھی نہیں ہے aggression دکھانا ہے تو دیکھو آج کیا ہے یہ approach پاکستان کو بھی لے کے چلنی ہے بھائی انڈیا کے اگر تم ٹک ٹک کروگے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا بھائی even Nepal played better than you guys Nepal played better than Sri Lanka پاکستان they were playing for the first time against انڈیا پہلی دفعہ ایک ٹیم کھیل رہی ہے وہ 230 کر گئی سوچیں آپ کی میرے بھائی تو سیکھو اس سے بھی سیکھ سکتے ہو چاہے وہ associator یا کچھ بھی ہو آپ approach سے سیکھ سکتے ہو ان کی approach تھی fearless ان کی approach تھی attacking اپنی approach کیا دی ٹک ٹک کرنوں میں رزوان کو دیکھو یہاں کی بال سیدھی بال کو یوں یوں کرنے اس کو کیا نامین فخر زمان کو دیکھو سیدھی straight سکے ماننے والی بال کو میں cross shot ماروں گا بھائی کلدیب پہ cross shot نہیں چلتے یار یا تو sweep مارو یا تو straight bed سے کھیلو دیکھو نا سمپال کامی گیننگ نکال رہو بھائی وہ کیسے کھیل رہا تھا ولالے کی گیننگ نکال لو کل کی کہ کلدیب کو وہ کیسے کھیل رہا تھا لیفٹ ہینڈر کلدیب کو اچھا کھیل سکتا ہے کلدیب کو وکٹ نہیں دینی ہے پاکستان کو فائنل میں کلدیب کی تو چلو فائنل کی کہانی چھوڑو ابھی ولا لگے آئے گا کل ان کے پاس ان کے پاس تو یار quality spinner بھی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں للت کو ایک دن کے لیے دے دو کل کے میچ کے لیے اور final کے لیے اور صندیب کو دے دو مطلب یار آپ کے پاس ایک quality spin balling ہے ہی نہیں آپ ابرار کو لے لو آپ کے پاس ابرار option پڑا ہوئے آپ اس کو لے کے جاتے اب اسامہ میرے آپ بولتے ہو کچھ وہی نیپال والی غلطی کر رہے ہیں یہ بھی کہ مجھے baller پورے نہیں کھلانے کیونکہ مجھے تھوڑی batting بھی چاہیے تھوڑی balling بھائی نہیں ہوتا ہے tournament آپ کو baller جتا دے کیا فائدہ ہوا آپ نے آدھی batting آدھی ball اب پاکستان کا کیا فائدہ ہوا ساڑھے تین سو کھا لیے اور نو batsman کھلا لیے کیا فائدہ ہوا 1500 بھی نہیں ہوئے انڈیا کے تک کیا گھنٹے کا فائدہ ہے ایسے batting ہوگا جو پوری گیارہ تک batting کرتے ہوں بڑ 1500 بھی نہ کر پاتے ہوں کیا فائدہ آپ بھائی genuine buzz baller کھلاو genuine baller کھلاو spinner کھلاو genuine batters کھلاو چھے تک تاکہ کم از کم بھائی جب چھے تک batting کوئی نہیں کر پائے تو ساتھ بھی کچھ نہیں اکھاڑ پائے گا یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا یہ آپ کو اٹھاننا پڑے گا آپ spin اتنی grip مل رہی ہے spinner وہاں پہ ولالہ کے پانچ wicket لے کے جا رہا ہے ولالہ کے ٹاپ wicket ٹیکر میں آگیا ہے spinner ان کا کھلدیب دو میچز میں آگیا ہے آپ منجن چلا رہے ہو آپ کے spinner wicket ہی نہیں لے پارے شاہد آپ کو ایک wicket مل رہی ہے پورے ٹورنمنٹ میں نواز ہے نہیں اس کو کچھ پتا نہیں ہے اسام امیر ہے کھیلتا نہیں ہے تو بھائی آپ کے پاس تو الگی سین ہے اس ٹورنمنٹ میں spinners کا رول ہے میرے بھائی اور آپ نے تو اپنے فاز بولر بھی انجرٹ کرا دی ہے اب کیا ہوگا سو مار گیا بھائی نیزلینڈ کے خلاف یار وہ تو کر رہے ہیں وہ انگلینڈ کی تو الگی کانی ہے انگلینڈ کی تو ٹیم پید میں بات ہی نہیں کرو ان کی آٹھ رن پہ تین آؤٹ تھے لاس گیم میں اس کے بعد وہ ویلی ونگ سٹن نائنٹیز کر گیا اور میں جتا دیا انہوں نے چونتیس اوور میں دو سو تیس کر دی پھائی نیپال کہہ رہا ہوں میں انگلینڈ جیسی ٹیم نہیں ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسی ٹیم نہیں ہے that is why they are top sides وہ رنکنگی پر ون ہی کرتے انگلینڈ تو نہیں یہ نمبر ون رنکنگ کی ٹیم آسٹریلیا تو سیکنڈ پہ تھا پھر نمبر ون آگیا انگلینڈ وغیرہ تو نہیں ہے یہ کبھی بھی رنکنگ کی پروا نہیں کرتے ان کے top 10 میں ان کے betters بھی نہیں ہے رنکنگ میں بڑ جب ضرورت پڑتی ہے تو final جتا دیتے ہیں ضرورت پڑتی ہے تو کیا نامے world cup میں کرتے ہیں ان کو پروا نہیں ہے بھائی رنکنگ کی یہی چیز ہوتی ہے اپنے والے بولتے ہیں میری رنکنگ نہ گر جائے میں اپنے پچاس تو کروں ٹیم جائے بھاڑ میں دیکھتے ہیں میری ٹیم نمبر ون اور ڈی ای ٹیم من جائے بھاڑ میں گیا میچ اسے نہیں ہوتا ابھی شبمن گل second number پہ آگیا ہے رنکنگ میں بیراد کھولی top 10 میں آگیا ہے روید شرما آگیا ہے تو بھائی صاحب یہ جو رنکنگ رنکنگ دیکھتے ہیں پاکستانی رنکنگ دیکھ رہے ہیں شبمن بابر کی رنکنگ نہ چھین لے اور یہ نہ کر لے بھائی بابر کو اپنا رول وہی ہے بھائی تم میچ جتاؤ بھلے تم انڈیا کے خلاف جتا دو اور اپنی رنکنگ نیچے کرا لو ہمیں پرواہ نہیں ہے تمہیں ایشیا کب جین جاؤ رنکنگ گر جاؤ ہمیں نہیں پرواہیا ون ٹوئنٹی فور فور پاکستان ورسل نیو دیکھو بھائی اگر کرن کسی کیج نہیں چھوڑتا نا بابر کا تو آپ کی سوچیں گیم بجنے والا تھا پاکستان ٹوئنٹی ٹو فور ٹو کرن کسی نے وہاں پہ گیم پلٹا ہے سوری اس نے ہردک پانڈیا نے بابر وز تنکنگ کہ بھائی باہر جا رہی ہے میں اس کو ڈیفینڈ 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 وہ اندر لائیا بابر کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی اگر دو باہر چلی گئی ہیں اب یہ مجھے سیٹ اپ کر رہا ہے مجھے اندر لائے گا یہ بول آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا بیٹ وہاں جا رہا ہے اب بھائی اٹیکنگ کرکٹ ہوتی ہے آپ کو شاڈ کھیلیں ہر بال ڈرائیو نہیں ہوتی ہے ہر بال میں بھائیو مار دوں ایسے نہیں چلتا ہر بال ڈرائیو نہیں چلتا تینکیو بھائی بشنو بھائی تینکیو love you all جتنے بھی ہو like ویڈیو کو نہیں کیا جس نے وہ کر سکتا ہے جس نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کر سکتا ہے بھائی genuine analysis ہوتے ہیں جہاں appreciation بنتی ہے بنتی ہے بھائی پاکستان نے بیکار کھیلا نیپال نے اچھا کھیلا تو بات ہوگی even نیپال نے تو بھائی سرلنکا اور پاکستان دونوں انڈیا کے خلاف تو دو سو کوئی بھی نہیں کر سکا نیپال کر کے چلا گیا بھائی اگر وہ میچ بارش نہیں ہوتی تو بہت ٹف گیم ہو جاتا بھائی وہ تو تائیس اوبر میں ایک سو چالیس کا ڈارگٹ مل گیا آدھے بالر ادھر ادھر ہو گئے کیچ چھوڑ دیا سندیب کا روہیت کا کیچ چھوڑ دیا سندیب کی وال پہ اس کے بعد گیم ہی شورٹ ہو گیا وہ بلکل ہی گیم اینڈ ہو گیا تھا اگر بھائی پورا پورا گیم ہوتا دو سو تیس بنانا on that pitch بڑا ڈیفیکلڈ ہوتا میرے بھائی پاکستان نے نیپال کو ہیلپ کرنا پڑے گا of course یار پاکستان will help نیپال آپ دیکھو گے آگے آنے والے ٹائم میں سریز بھی ہونے والی ہے ہیلپ بھی ہونے والی ہے ایشین گیمز ہیں آپ کے صرف کچھ دن رہ گئے ہیں I think one week رہ گیا آپ کا سکوڑ وہ چینج ہو گیا اس کیجول یاد ہے تب ہی آپ بول رہے تھے اس کیجول پر بات کرلو میں نے کی نہیں میں نے دیکھا تھا ابھی پرمننٹ آنے دو کیونکہ کونسی ٹیم ہے یار نام ذہن سے نکل گیا انہوں نے اپنے آپ کو باہر کر لیا اس پورے ایشین کیا نام ہے ایشین گیم سے کرکٹ کی ٹیم نے انہوں نے اپنے آپ کو رول ڈاؤٹ ہی کر لیا خود سے تو اس چکر میں نیپال کا پہلے میچ تھا جھپین سے اب جھپین سے نہیں ہے ان کا I think کس سے ہے ملیشیا سے یا تھائیلینڈ سے پتہ نہیں کونسی ٹیم ہے دوسرا ان کا منگولیا سے تو یہ پورا سکیجول چینج ہو گیا ہے ستائیس سپتمبر کو اب گیم ہے اور فرسٹ اکتوبر کو اس پر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے ایشیا کب ختم ہو جائے ابھی میں تھوڑا سا خود اپنا ٹین سے گیا ہے پاکستان کا کیا ہوگا کل جیتے گا نہیں جیتے گا بھارش ہوگئی تو کیا ہوگا ورڈ کب کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے یہ والا کہنا میں ایشیا کب کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے بہرین سے اچھا بہرین نے وہ اپنے آپ کو رول ڈاؤٹ کر گیا مالدیف سے ایک گیم آپ کا اور مالدیف پہلی دفع اپنا ٹی ٹوینڈی کھیلے گا آپ کے ایک گین تو آپ دونوں کو مار دو گے اس پہ میں سکیچول پہ ڈیٹیل میں بات کروں گا بٹ اوپر اوپر آپ کو بتا دوں آپ اگر ان کو ہراتے ہو آپ پھر سلنکا سے آئی گیس کھیلو گے سلنکا کو بھی ہراتے ہو تو then you will be playing against پاکستان اس کو بھی ویٹ کرتے ہو then I think فائنل میں آپ کے پاس جو بھی انڈیا آتا ہے جو بھی آتا ہے بٹ آپ کے پاس اچھی opportunity آ رہی ایشن گیمز میں بٹ اور بھی گیم میں میں نیپال کے گورنمنٹ کو بولوں گا بھائی اور بھی ایشن گیم صرف کرکٹ نہیں ہے اور بھی گیمز ہیں آپ کے جیولین میں کوئی نہیں ہے ٹینس میں آپ نے کوئی چھ نہیں بھیجا ہوا باقی کے اتنے سارے ایشن گیمز ہے اس میں نہیں بھیجا ہوا پاکستان نے تقریباً 250 ایتھلیڈز بھیجے ہیں انڈیا کے بہت سارے پتہ نہیں 700-800 ہیں آپ کا بھی مجھے نہیں بتا کیا ہے کیا نہیں ہے بڑ آپ تو کرکٹ پر سے کسے فوکس نہیں کر رہے ہو لالت بھائی کہہ رہے میرے پا بیٹ نہیں ہے اس پر میں میں بات کروں گا اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں مار دھار کر دیے سراج کے ساتھ آپ نے ہارڈک کو مارا ہے ایون ہارڈک بابر کی وکڑ لے گیا تو آپ نے 230 بنا دیئے تھے بہت بریلینٹ کھیلا اس میں سمپال کامی was a player to watch man اور اگر سمپال کامی آپ کا ایک نمبر ون بیٹر بولوم ہے نمبر ون all rounder بن سکتا ہے اگر آپ اس کو صحیح سے انویسٹ کرو بالنگ کچھ ہونا چاہیے اس کی بالنگ پر ایپروفمنٹ چاہیے بیٹنگ اس کی بہت عالی ہے فیلڈنگ میں ایپروفمنٹ کرے گا بٹ جس طریقے سے وہ کھیلتا ہے without this much facilities وہ جس طریقے سے پیسر سکیل رہا ہے کالیٹی جس طریقے سے کالیٹی سپنر سکیل رہا ہے اور ان کو وکٹ نہیں دے رہا it is something to cheer about it is something to appreciate بھائی اور دیپیندرہ سنگھ بھی آپ کے ایک اچھا lower middle order جو آپ کو 50 lower میں بڑا اچھا کر کے دے سکتا ہے تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میرے top order اچھے ہوں جو fire کریں تاکہ میرے پار later middle order middle order میں solid batters ہیں جو مجھے ٹیم نکال دیں گے رنس میں لیے اوپر کے لڑکوں کو attack کرنا پڑے گا نیپال کے batters کو اور same as پاکستان پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ نیپال نے کیسے attack کیا ویسے ہی میں کروں گا بھائی اوپنرز اگر نہیں کریں گے رنس نیپال نے کیا کیا 10 over میں 65 رنس کیے جب آپ 10 over میں 65 کروگے آپ آرام سے 200 تو جائی رہے ہو چاہے کولیبز وقال انڈیا نے 80 رنس کیے انہوں نے بھی 60 رنس کیے 60-70 رنس کیے تھے 10 over میں وہ 214 تک چلی گئے گر پڑ کے even کولیبز ہونے کے بعد تو یہ ہوتا ہے اوپنرز کا رول اگر اوپنرز رول نہیں کریں گے وہ 20-20 پہ 3 آؤٹ ہو جائیں گے 20 run پہ ایک آؤٹ ہوا ہے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں اور ددس over میں آپ چالے چالے رن کر رہے ہو بلکل ہی ٹک ٹک کر رہے ہو تین کی رنڈ پہ کھیل رہو تو نہیں ہوتا روف بھی آؤٹ ہو گیا نسیم بھی آؤٹ ہو گیا this is a problem for پاکستان let's hope کہ پاکستان کا سکارڈ آ جائے playing live in آ جائے تو میں اس پہ بھی بات کروں گا ڈیٹیل میں اور پریویو کریں گے رات میں نیپالی سارے سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو اور they want پاکستان to beat سرلنکا tomorrow اور بارش نہ ہو finger cross بارش نہ ہو please بھائی کیونکہ reserve day کچھ بھی نہیں ہے semi final game ہے یہ بارش کا مسئلہ ہے اور بارش ہو گئی تو ہم باہر ہو جائیں گے they want پاکستان انڈیا final and پاکستان to beat انڈیا in the final and take revenge and take the trophy یہ سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں all the Nepalis بھائی سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو بہت سارے لوگ اور سپورٹ کر رہے ہیں تو I hope کہ پاکستان اپنی غلطیوں سے سیکھے گا کل کے میچ میں اچھی playing 11 کھلائے گا اپنے بولرز کو پورا پورا موقع دے گا spinners کو رول آپ کا ہونا چاہیے spinners middle phase میں وکٹ لیں گے فیلڈنگ اچھی ہوگی batsman attack کریں گے attacking cricket کھیلیں گے بلکل ہی shell میں نہیں چلے جائیں گے تو یہ چیزیں میں expect کر رہا ہوں کل کے game میں otherwise آپ سلنکا سے بھی ہار گیا تو بھائی آپ suddenly آپ کی team top پہ جاری تھی وہ نیچے آ جائے گی دو منٹ میں نیچے آئی ہے یہ ہوتا ہے ایک انڈیا کا game ہارنے سے آپ جو ابھی cruise کر رہے تھے کہ ہم تو اشیہ کب بھی جیت رہے ہیں ہم تو number one team ہے ہم تو world cup بھی جیت گئے ہیں ابھی صحیح اب آپ کی team کے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی اس team میں تو یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک game سے آپ سمجھو گے ان سب باتوں سے but نیپال کے batters اور ان کے players کو میری طرف سے سلام ہے بہت اچھا کھلا آپ نے انڈیا کے games دیکھ لو کوئی team ان کے اگن دوستو بھی نہیں کر پا رہی اور آپ دوستو تیس کر گئے آپ کے players مار مار کے بھگا دیا ان کو well done next video میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے ویڈیو کو آپ like کر سکتے ہو subscribe کے وڈن کو دبا سکتے ہو تاکہ next video میں آپ کے ساتھ آجو ٹھیکی guys love you all